دعا برائے تنزیلِ نورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لبلی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حازِ ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا تُسْکِنَهُ اَرْزَكَتَوَن وَتُمَتْيَهُ فِيهَا تَوِيلَ یا رب محمد انوال محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی صفی ازا اپنی عظیم بارگاہج قبول فرماؤ میرا اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو ٹر گئے ان بانیان مجلس سے جتنے مرہومین ان اس ذکر دا صدقہ درجات مزید بلند فرماؤ آمین آکھا کرو بیمارہ دی شفائیابی واسطے جتنیاں دعاں آکھیاں گئین خصوصاں سردی دے موسمیں جتنے بزرگ ازادار امام حسین دی صفت تشریف فرمائن میرا اللہ شفائے کلی اطاف فرماؤ اول و آخر جتنے شیعہ سننی احباب تشریف فرمائن ابتدائے مجلس اچ میں ہر قیم واسطے دعا کرداؤ اور و اقسامین کتنے اکسن میرے اللہ جتنے ہتوڑی برگائے چھٹھے نلوگنو بہوت جلد زواری کربلا نصیب فرماؤ زواری شام زواری مشہد اکم نصیب فرماؤ ساری دعا و دی حق و دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ سڑے پردیل حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دجل ظہور فرماؤ دعا و دی قبولیت و سکدرود باواز بلند تلاو فرماؤ مجمع کافیے سلوات دی آواز کم میں پشلی ملو سارے باواز بلند سلوات تلاو فرماؤ اجازت ہے جناب نوکری دا آغاز کیتا جائے بہت ہی واجب العزت واجب الحترام بھائی ظہور شاہ جی دے حکم دی تعمیل توڑے چہرے دی زیارت سیدہ دے پتر دے نوکر دی فرستج توڑا دے میرا نام درج ہو گیا ایک جملے تو آغاز مجلس شبیر دا اس جملے دے بعد یقیناً میرے پڑھنے چاہ سانی اور جناب دے سننے چاہ سانی ہو جائے چونکہ عزدار ایسے تشریف فرماؤ کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑے تھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے امام حسین علیہ السلام دا ذکر ذکر ایک جس ذکر اچھا اس سطر دے بعد یقیناً باواز جی میرے پڑھنے چاہ سانی ہو جائے ذکر حسین دی فضیلت بھئی اس ذکر اچھا حلیت اچھا عبادت شمار ہوں دے علیہ علیہ نہیں سوچنا تو زیا پیر کے سبندے نہیں سوچنا جس ذکر اچھا حلیے اچھا عبادت ہے اگر اس ذکر اچھا زبان ہلے تو عبادت دمیار کتنا بلند ہو چیز میرمانی سارتا عید شکریہ بسم اللہ حیدری پھر جتنی دیر بادشاہ حسین دے ذکر اچھا ہو ذکر ہے عبادت پھر کوشش کرے جتنی عبادت ہو جاوے ایک کو سلوات باجمات پڑھ ہوتے میں آغاز کروں مجلس سفاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دیپ تعدات بولند سلوات اللہ مجلس سفاہ اللہ ہمدھو للا رب اللہ عالمی اللہ بسم اللہ مجلس اعدادی قبولیت باہر میں آقا دی آمد و سلامتی باہر سے ایک کو درود پڑھو تسارے ملکے باواز بلند پڑھو سلامتی باہر نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بلندے بلند چسو تے عبادتی عظیم اسی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جنت امام علیہ حد چاہو وَلَبْنُ سَلَامْ كَرُوْ جُرَّتْنَا لَوْلُوْا حَيْدَرِ علی علیہ السلام اجازتِ صحیح فضائل دی نوکری داگاز کی ایک دو شیر قصیدے دی تلاوت کریے وہ دے بعد جڑا حکمِ ذکرِ مصاحب پھر جناب دے سلام کریے چونکہ میں ترہ یا چار دن ہوئے میں والیِ مشہد دی نگری چو واپس آیا اور جتنے بادشاہ دے عزادار بیٹھے ہو ہر کہیں وہ سے دعا کردہ پہ آنکہ میرے اللہ جتنے ہاتھ سکدے پہنو ہاتھ بڑی جلدی امام دی زرینہ المس دو جی دعا کردہ رہا نہ کہ میرے اللہ جتنے قرضدار سخی حسین دی مجلسے چو بیٹھے نو ننو امام رضا دے خزانے چو اتنا وسیع رزق عطا کر کہ وہ آسانی نال اپنے قرضے عدا کر قصیدہ چونکہ خیرات مل دی ہے جو منگن دا وال لاندھو پنن دا پتہ ہوئے نا وی پنن دا وال لاندھو تو پھر عطا کردے لجپال ہی بڑے وہ میں جتنے دن بادشاہ کل رہے ہیں ایک ستر میں دو تین دن ہا تو ممبر حسین تے شروع کیتی تو پہلا قصیدہ جڑا جناب علیہ السلام لگا میں سید ساجدین دا سنا میں لگا زہور پیر جی بڑا گھاٹ پڑے آ جاندہ ہے موضوع ممبر حسین تے کوئی ذاکری کمال نہیں مگر میں کوشش کردہ میں جتنے عرصے بعد ہی من سید سجاد دی عظمت دی کو ستر ملے میں ممبر تے کھلو کے فضائل دی شکل ہی تلاوت کرا اور وہ دی قیمت کیا ہے فکر تواڑے کل دعا اور کچھ بھی نہیں جتنے بیٹھی ہونا وہ دعا کر دے سو تے ساڑے پڑن دا مقصد حل ساڑے آن دا مقصد حل ساڑے کھلو ان دا مقصد حل پریشان نہیں ہونا سید ساجدین دا قصیدہ پڑھ لگا اور عظمت سید سجاد سرکار سجاد دی شجاد سرکار سجاد دی فضیلت وہ ہر بندے دے ذہنے چھے میں جڑے موتی میں ان والی مشہد عطا کیتے وہ نموتیاں بھی کٹھیاں کر کے جڑی تصویر سرکار سید سجاد دی قصیدے دی شکل اچھ بڑی وہ کوئی توضیح نہیں کر دے کیونکہ وقت ہی ایسا ہو گئے پھر موسم ہی میرے سامنے میں آپ بھی ڈھیر سارا سفر کرنا سارے ہیں دا دل ہوئے تھے میں پڑا امام سجاد دی قصیدہ میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے 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 چونکہ عدب نال پیار کرنا لے لوگو ممبر حسین دا ہے یہ عدب میں اتھے کدھی بے عدبی کیتی نہیں اور اس ممبر تے بے عدبی ڈھک دی نہیں پہلی ستر ہے مرشد ستر تو اڈا مجمع سمجھاوے تے یقیناً میں نگے پڑھنچہ سانیوی اور لطفی ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میرے تو سوال کرو سیدے سجادی عظمت کتنی ہے سیدے سجادہ مقام کتنے میں کوشش کر دا میں فردسانی سمجھا لئی تھی میرے ان دا مقصد حل ہو گیا میں پیادا میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا رکھا ہے میرمانی سید میرمانی بھائی جان میرمانی لالا بہت شکریہ رہی بہت شکریہ جی کراں جتنی باریاں کو پڑھ دراساں پچھلا نعرہ پچھ ہی رہ گیا جورت نالباز اچھاؤ بولو حیدری میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا ایک باری بولے ہیں بھائی اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا جتنے بادشاہ دے نوکر تشریف فرماؤ پہلی یا دو سطرہ دی کوئی توضیح نہیں اگر تُسی سمجھ جاؤنا تی پھر ساری زندگی دا لطفے میری طاقت نہیں میری جررت نہیں جو میں سید سجاد دی عظمت بیان کر سکا مگر خیرات تے جیڑی کربلہ رہے اور والیہ میں شد اطا کی تھی اس خیرات دے تیت میں ممبر حسین تے کھڑ کے ہار بند دنوں سید سجاد دی عظمت ڈسا کے تے گال کڑیا کھریاں بن کے عباس جری باکر کہ اس بابا نے بن کے عباس جری باکر کہ اس بابا نے بن کے عباس جری باکر کہ اس بابا نے نسل سرور کو زمانے میں بچا رہا تھا ہے اچھا ہون پتے ایک دو تیترے تیچار اوہ جیڑی چوتھے پیلر کو لوں تو اڈے نہ لگا لے تو اڈے واس سکھ ستر پڑا لگا اگر ایتھو تک آواز ناوے تو پھر ماتم اللہ حد چاوے میں اوہ ویک لے سمیس بیلا جی کاٹ گاڑا لے ہو اس علاقے آ لے ہو میں نے یاد نہیں پوندہ میں تریجے چوتھے دن تو ممبر حسین تے ستر پڑی ہو تو پھر شبیر دنوکر اور سرکار سجاد ماتمی میرے حقش دعا نہ کیتی ہو جنہ لفظہ نو سہارہ بڑھا کہ جنہ لفظہ تک میں آمنہ چانداز میں آ گیا میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا رکھا ہے نسل سرور کو زمانے میں بچا نسل سرور کو زمانے میں بچا رکھا ہے بنیا سمجھا دس محرم سرکار سجاد ننگا سکیدی کیتا مصاہ ابنی فضائل ہونا سمجھا شبیر دس ہر تنت جدا کر کے حسین نوخہ موش کر لیا تے شبیر دے پتر ننگا سکیدی کر لیا نہیں بھائی تو آڈی غلط فہمیے میں ممبر تے کھلو کے جرہ تے سید سجاد آج بھی چھپتے ہی پھرتے ہیں وہ نولا آنکھ لئی ہیں آج بھی چھپتے ہی پھرتے ہیں وہ نولا آنکھ لئی ہیں نام سجاد میں کچھ ایسا ڈر آ رہا تھا ہے بہت شکریہ آنی اس انتظار اچاز حیدری ایڈی سونی وہوا دے بعد پھر ایڈا سونا بعد شاہدہ نام بلند ہوئے تے ختمِ قرآن دا سواب ہے لو جی زاکریچ کچھ گلہ ہونے ان جنہ دا تلک اشارہ نہ آ لیں لفظاں دی دعا دی دے رہے ہو لفظاں دی دعا ہی کر رہے ہو ایک اشارہ کرنا جتھو تک نظر آ رہے ہو یقیناً ہر بندے نو نظر آ رہے ہو سا مرشد اوہ اشارہ تے اگر میں داد مل گئی نہ یقین کرو میری میند دا مقصد حل ہو گیا والی مرشدی خیرات توڑے ذہنہ تک پہنچ گئی تو میں جناب دا سلام کر دے سندسل سرور کو زمانے میں بچا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا رکھا ہے نام سجاد نے کچھ ایسا بھول گئے ہو نا نام سجاد نے کچھ ایسا درا رکھا ہے اوہ نا کہہ جی شبیر دا سرطان تو جدا ہویا حسین نو کے نیزہ تے سوار ہویا شبیر خاموش ہویا ہر ممبر تے کھلو کہ دسیا حسین نا پہلے خاموش آئے نا قیامت تا کدی خاموش ہو سکتے تو آٹھے سامنے ایک گل میں فضائل دی کرنا موسائب آلے پاس سے روخ نہ لے جو آئے قیدی سنگا دیں جدے ہاتھ پا بند ہوئے انہا سمجھا سا سید سجاد رو قیدی کی تا اسا ہاتھ بن لے تے کم مگ گیا نئی بھائی میں ممبر حسین تے کھڑ کے تے چیلنج کر کے آکھ رہا اب قبیلے گانا بیعت کا وہ نام یزید ایک اشارہ سمجھے کیوں اوہ اوہ اب قبیلے گانا بیعت کا وہ نام یزید اس نے ہاتھوں سے گلہ اس کا دبارہ تھا وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے دائی رہا ہاتھ ہلکے جماعت میں حسین وقت سے بلند ہوتا ہے ہاتھ بلند جرت نہ بولو حیدری بہت مہربانی سے حیدری علی علیہ السلام حیدری کوئی طبیعت فریش ہوئیے جناب پھر سارے ہزارہ نیتہ دادے چھو تے میرا دل لے بھئی ایڈی سو نیتہ داد نو ویک کے میں ممبر حسین تے کھڑ کے باہر میں آقا واس ایک دعا نہ منگا اللہ دی بارگائچ حیدری جتنے بادشاہ امام زمانہ دے زمکروں ایک لمحی تو اڈازایا نہیں کردہ بابوزو ممبر حسین تے کھڑا اور خالق کے کائنات دی بارگائچ جتنے عزدار کائنات دے جس کونے چے امام زمانہ دے نوکر واس دن صرف اس ہی نہیں جتھے جتھے واس دن انہ سارے نگواہ بنا کے ممبر حسین تے کھڑ کے اے دعا دے ہاتھ شاہ کے خالق کے کائنات دی بارگائچ دیل ہوئے تک دعا کرا آجا ہے باہر ممولا میں تیرے صد کے جاما آجا ہے باہر ممولا میں تیرے صد کے جاما خود دے میں میرا دل لے ہاتھ کھو بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھانا رہے دری بادو بلند کر کے بولو پنیوانا رہے آجا ہے باہر ممولا میں تیرے صد کے جاما آجا ہے باہر ممولا میں تیرے صد کے جاما تیری بدہت میں ممولا تیری بدہت میں ممولا جگنو قرآن سنا ایک حیدری چلو جڑ گئے ہوتے پھر ایک دعا ہور کردہ توضیح نہیں کردہ ممبر حسین تکھڑ کے باہر ویا قدی بار گائچ میں حت بان کے منت پیا کردہ اللہ پیا یادہی آجا میں تیرا شان سنا شان سنا تیرے قدمہ میں چئی سادے میں سر نوں آپ جھکا ہاتھ چاو بولو حیدری جیسے بندے دے گھر تے علمی عباس ہے جیڑا بندہ غازی دے علم نو میلا تو جھکے ہاتھ مت تے ترا کے سلام کردہ وہ بندہ سار چاوے تے میں فضائل دے تیرا سلام پیا کردہ چونکہ سارے باہر میں زمانہ دے ناو کرو جتنے شیعہ سننی بھائیو توڑے چہرے ہیں تے فضائل چلکی جی مسکرہ ہٹ بھی آگئی اوہی امینے ممبر حسین تے کھڑ کے میں بادشاہ دی بھار گائے چوتو آٹی جا اپنی طرف ہو تو جی دعا مانگ کے گلکیڑی پیادا دنیا تے لے کے آجا ہے دردیاں پاکی ادا ایک واری پھیرا کو جڑے غازی دے دو کرو نتیجہ پاکی ادا تیرے ہتھوں کا بے انتے 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 غازی دعلم لوا یا علی علیہ السلام سائی 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بندیاں بڑا مارے علی دیاں دیاں تے پترہ نوں جس بندے ہائے نہیں کیتی اس بندے نوں میں گل دس داں پھر سمجھ آوے تھے ہائے کر دے میں آئے اتنا کسی نبی دیاں پترہ نوں نہیں مارے آئے جتنا بندیاں را لکے علی دیاں دیاں کو مارے آئے ظاہور شاہ جی ایک انڈیا دے شاعر نے تینابی بلال کازمی سائی انہوں نے ایک جملہ بڑا مسائب دا اور تقریبا ہر کوئی پڑھ رہے ہیں وہ جملے چھ وند ہو جا سی کہ اگے میں کتنا پڑھ نہیں وہ اپنی ایک مجلس ہی داس رہا ہے انہوں نے کہ بڑا مارے آئے گئے علی دیاں دیاں تے پترہ نوں کربلا دے میدان چھ حد مکائی گئی ہے جڑے علماء لے دنوں کرو وند کر دنوں آئے دن مردہ سب تو زیادہ حضرت عباس نوں مارے آئے گیا شاید میں سمجھا نہیں پیا سکتا یا شاید پڑھ نہیں توجہ دیں مردہ سب تو زیادہ علماء لے بادشاہ نوں مارے گیا اور دس دن کے مستورہ سب تو زیادہ آلیہ سینڈ نوں مارے گیا ایک باری پھر سن لو تے پھر وند کر لے آئے ماریا بڑا گئے کربلا دے میدان چھ مگر سب تو زیادہ حضرت عباس نوں مارے آئے گیا مردہ چھ عورتیں سب تو زیادہ مستورہ سب تو زیادہ آلیہ سینڈ نوں کیوں فرق کیا یا آدین ہیک دا چہرہ آلیہ نل ملدہ ہی تے ہیک دا لہ جا آلیہ نل ملدہ دو وین کرنے میں جنہ وینہ تے سائیاں دی مورے اور رکھ جانے تے آلیہ دی رولیے دی جانے قیدان باک جدوں آئیے میری سینڈ کربلا روک آکھ شام دی مسافرہ قیدان باک جدوں آئیے میری سینڈ کربلا روک آکھ شام دی مسافرہ قیدان باک جدوں آئیے میری سینڈ کربلا روک آکھ شام دی مسافرہ یا سیدہ یا سیدہ پیان کے شام دی مضافرہ حال کے سوڑا مکر اکبند پڑھا لگا شام ہو گئیے آدھ پیان کے شام دی آدھ پیان چاہ علم نشان کہ آکھیں ایک واری بولے ہے چاہ علم نشان مدینہ وچہ تے بشیر کی دہیے لانے وہ کرو باند بازار مدینہ دے آئی بیٹھئے فاتحہ آدھ پیانے کرو باند بازار ایک جملہ کھاں ایک جملہ کھاں اے باندی میں ستر پڑی تے مالک دے بڑے مور علی ذاکرین بھائی علی رضا کھوکھا ممبر تے تشریف فرمائے میرا دن سیدہ دہ کے پڑی ائی میں کیا بھائی جانا کیا کرو باند بازار مدینہ دے آئی بیٹھئے فاتحہ شامے روکیا درگل روین دی اے غازی عباس دلہن دے باد جتھے گئیے لوگا دین بازار سجاؤ ولی دید ہی آگئی ہے آدھر بڑی مدد باد کوئی اعلان کر کے وضا دے کرو باند بازار مدینہ دے آئی بیٹھئے فاتحہ مدینہ دے آئی بشیر مدینہ دے باؤں مدینہ دے باؤں مکبر تو بیرا دی شام دے امان بھائی مدینہ دے مدینہ دے مدینہ دے مدینہ دے اے باد دے چھوٹیاں داڑیاں لے جتنے میرے بزرگوں تو آٹھے حصے دے جملہ یہ تے ماما بھینا دے حصے دے جملہ پردش بیٹھیاں نیستہ پردے ہونا دھی جیڑے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے کائنات کوئی دھی نہیں جیڑی پیک کا شہر بھول جاوے جی جملہ سونے لے تو ساری رات ہی تیری ہائے نکل سی دھییاں دے اپنے مقدروں دن دھییاں اپنے پیک کے شہر تو دور ہی رہ دیئے کاتھ گاڑا لے ہوں بھامے دا سال باد ہی دھی پیک کے شہر آوے کدھی پیک کا گھر نہیں بھول دیئے جب پیک کے گھر تو دور روے نالہ لے انہوں دس سڑک بھون دیئے او گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیکیئے روے نالہ بندیاں دے نشیہ روندے نہ جیئی نہ رویئے پونے دو سال دے باد محمل نا پردہ ہٹا کیا دیئے سجاد مرحبا 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 یقینا یقینا علی دی ولیہ دھی مکان جلن آگی ماما بھینا دے روندے آواز بلند ہوئی سجاد کے شہر حوصلہ کر دے ہوتے کہ جملہ ہائے اتنی کرنی ہے بھائی نالہ لہ مومن کبرش گواہ بن جاوے بی بی آدیے سجاد کے شہر امام بولے نہیں ان سیر جھکیاں نا باکر دے باب داتے رات میرے امام دی زمین تھے ٹھٹھی علی دی دھی جس لئے ٹھٹھ ہے نا جو سجاد رات پہ روند ہے بی بی آدیے سجاد 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 روندہ کیوں ہیں میں تو صرف نا پوچھے جگرتِ ہاتھرا کیا دن کوئی ہک دھی وکھا جیڑی پیک کے شہر دے بارہ کے بھی پوچھے جو اکیڑی جائے امام تو اڈا پیک کا شہر ہے سجاد مدینہ ہے کون ہائے کرے جی امام مدینہ بی بی آدیے وات رو نہیں باکر دلا کھونی میں تا زندگیج پہلی وار آج مدینہ باہر او کھلو کھڑھا سجاد میں اے کر دی مدینہ باہر او کھڑھا ہی تے پھر سجاد تُو تے جان دے حلی اکمر دیا قاتلہ میں اتنا جگایا اتنا جگایا میری بینائی مک گئی کوئی منا دیا لی تبھیج تیرے مدائی دے جو ملے دبا دکھوئے ہیں بشیر پتر جد لمدہ محاری اس نے زین اللہ بے دین فرمایا اتنی ٹھنڈے تُسی بے گئے ہو مگر ایڈی سونی ہائے پہ کر دے ہو ایک ہائے ہور کرو میں تو اڈا سلام کرا امام فرمینہ بشیر جی مولا وان مدینہ دیا گلیاں چلان کر مولا کی اکھا سیدہ دے ہر گلی چاک لوگوں مدینہ دے سردار والا ہے علی دی دی سنے بی بی آدین اکھیاں دکیویں اکھا بی بی آدین ارگلی چاک ہی لوگوں آگئیے جن دا غازی مارا گئے بشیر سے عالم چاہیا گیرے بان چاک آس سینہ اُلٹ لیا جیڑے بھیڑا دے بھیراو چاند قدم بشیر ٹرینہ تے علی دی دیا دی سجاد بشیر نو سڑھ لے سیدہ ساجدین اشارہ کی تا بشیر واپس آ اور جیڑے بھیڑا دے بھیراو بیٹھے ہو ہائے کر دے ہویا ہے دوزانوں کے زمین تے بہ گیا سیر جھکا کے ہاتھ بن کیا دے حکم کرو سیدہ اعلان نہیں کرنا بی بی آدین اعلان تک کرنے وات سڑیا کیوں ہیں بی بی آدین توں کرسے اعلان بندے باج پوسن تیرے کلو حسین دا پچھنا کی تیرا زربانال کس گیا غازی دا پچھنا کی بھج دے گھوڑے تو بازو کلم کرا کے سم پیا کاسم دا پچھنا کی لاش دے گھوڑے بھج گئے بی بی آدین بشیر میں علی دی دی ہو کے منت پئی کر دیا مدینے دی کسے گلی جوی علی اکبر دی موت دا اعلان کیوں بی بی مرحبا اے اتائے تو اڈے تے بی بی آدینو جڑی بھیراد انتدار اچھے او سن سی تے مرن تو پیڑے مر ویسی اچھا بی بی گیرے بانچا کسی نو لٹ لیا سی آلم ہاتھ تیج پکڑے سلو راضی رویہ سائی وینڈ سنو ہر گلی مدار چلان کر کے پیادے لوگوں مدینے دے سردار والا این کہیں سنیا گازی عباس دے پتر سنیا وہ تھی آیا جتھے دادی عمل بنین مٹیاں تھی آئی ایس جملے واسے ظہور پیر میں محنت کی تھی ہے اور یقینہ نہائے کر سنالیاں راضی کرنوا سے میری داکری واسے نہیں وہ تھی آیا جتھے دادی عمل بنین آئی دادی دادی ان سر چاہ کیا دن جی آدھے دادی رونا باندھ کر لیں بی بی آدی ہے کیوں آدھے دادی ساڑھے سجن والا این بی بی آدی ہے کینڈس یہی آدھے دادی حکمن دے جیڑا اعلان وضع کر دیں لوگوں مدینے دے سردار والا ہے دادی میں انتا تو سڑھے سیا مدینے دے سردار ہکالی اکبر دباب ہے مورس وینڈ تھی آلی آدی میری سینڈ سنے آئے تڑپ کے اٹھئے بی بی انج پتر دا ہاتھ نہ پی ہے اے میں سیدہ میں ہاتھ بن کے مسائب اچھ کوئی حرج نہیں جی منت کر لاؤ ایس جملے واسے میرے پاس سے بکھا ہے اس چون کے چاہیں جیتے بشیر آئی انج میری سینڈ انج کھڑ گئے انج بی بی حد دا اشارہ کیتے ہیں اعلان تو کیتے ہیں آدھے ہاں ضعیفہ بی بی آدھے کیا کھئی یا آدھے میں آکھے مدینے دے سردار والا ہے نا ہولے ہولے آدھے وات ڈسے آ میرا غازی والی ہے یا کوئی نہ آدھے بی بی غازی دی کیا لگ دیئے بی بی آدھے میرے تے میرے اللہ دے سانے میں غازی دی ماں آدھے جے غازی دی ماں وات فاتحہ قبول کر لاؤ تو اٹا پتر بھج دے گھوڑے دی زیر تو جہن پی آ بی بی آدھے بشیر میرا غازی جو لت تھا میرے ابباس رو رہنہ لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے وار کیتا تیرا غازی جہن پی آ امبل بنی نہ دین الزام نالا ماں میں ہوں گاں پیو علی ہوئے بی بی آدھے ایک بندے تیرے غازی نو لائے امبل بنی نہ دین تو تا دین ایک بندے لائے میرا ابباس تا نو لکھ تو نائی لاندہ نو لکھ دنائے بشیر میٹھیاں تے جہن پی آ بشیر آدھے نو لکھ فوج تلاندہ گا دین انہوں چوپ شبیر دکھا گئی انہوں دی مہا ہوتے علی دیا دھییاں دے ایک پال ویچ مانے ایک واری سینے تے ہاتھ رکھی ماں تمدہ میں وین کرا انہوں دی مہا ہوتے علی دیا دھییاں دے ایک پال ویچ مانے سیدہ دادیوں اجازت یڑے بذرگوں میں وین کرا بشیر زمین تے جھان پی آئے دو یہ ہاتھ سار تیرا قیاد ہے انہوں دی مطری سا لدی کول میند وہ آباس یوں ویلے مولپا آجڑا سین رکیہ تو پہلے وہ انہوں دی لشت زین مرحبا مرحبا آئے بلند کری آئے آئے بلند کری آئے بشیرہ دے انہوں دی مطری سا لدی کول میند وہ آباس یوں ویلے مولپا آجڑا سین رکیہ تو پہلے وہ انہوں دی لشت زین ایک واری ہلکے دے ماتمی ہاتھ چاہے آئے پھر آکھا نو کرا انہوں دی مطری سا لدی کول میند وہ آباس یوں ویلے آجڑا سین رکیہ تو پہلے وہ انہوں دی لشت زین ہلکے دے ماتمی ہاتھ چاہے آئے شاید میں سیویند تے ممبر چھوڑ جاوا مگر نہیں چھوڑ دا ممبر میں ہک وین کر دا توٹے تے سوال کر دا کوئی تا پوچھے جڑا گازی جیمان بتا لگا جو گازی جہاڑ پیا مل بنیر کتے آئیے بدھر گادے نتے آئیے جتھے زہرہ دی کبر آئی کبرتے جہن کے آدیے بی بی وہ میں ماں فی منگڑ آیا کبر حال گئی آواز آئیے غازی دی ماں ماں فی کیوں مگ دیئے کبرتے متھا مار کے بی بی آدیے میں نال حسین نہ دیکھ ٹوریا ہاں تی عباس تو گسا یا حسین بی بی آدیے لٹے کوئی نہ چاہ در جینو کرا میں نال حسین نہ دیکھ ٹوریا ہر دا ماتم تی عباس تو گسام نہ کرا بی بی آدیے لٹے کوئی نہ چاہ در جینب دیو اور تیری زدگی دے جتنے ماتمیوں سارد پورسا پڑیا ہے غازی دی ماں دیے میں سھوڑی آئیا اور یہ پتھر چھلے دی آوے چھ شام دے کڑی یا پھا بی بی آدیے کی میں متھے لگ سا بی آدیے کی میں متھے لگ سا